شمس علیہ السلام صاحب آپ سے پوچھتے ہیں جی بنگلہ دیش سے کہ کیا صرف لفظ نبی یا لفظ رسول پڑھنے یا سننے سے درود شریف واجب ہوگا یا نہیں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی جب آئے تو اس وقت درود پڑھنا ہوتا ہے تو اگر قرائن سے یہ متعین ہو جائے کہ یہ جو لفظ نبی یا لفظ رسول بولا جا رہا ہے یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بولا جا رہا ہے تو پھر تو درود شریف پڑھنا ہوگا پہلی بار پڑھنا واجب ہے اور بعد میں ہر بار پڑھنا مستحب ہے لیکن اگر قرائن سے یہ معلوم ہو کہ اسم نبی یا رسول کے لفظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی نہیں ویسے لفظ بولا جا رہا ہے مثلا کوئی آدمی کہتا ہے کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے تو اسم نبی کا جو لفظ ظہر ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نہیں بولا جا رہا ہے ایک اپنے عمومی مفہوم میں بولا جا رہا ہے یا کوئی آدمی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے نوح علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے تو اب یہاں جو رسول اور نبی کا لفظ بولا جا رہا ہے تو ظہر ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نہیں بولا جا رہا تو اس پر درود پڑھنا یہ وہ نہیں ہے یعنی درود نہیں پڑھا جائے گا اور جہاں پہ کرین سے یہ تیہ ہو جائے کہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بولا جا رہا ہے خواہ وہ ظہر لفظ ہو یا کوئی اس میں ضمیر ہو مثلا آپ عصرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہو تو وہاں بھی درود پڑھنا چاہیے ٹھیک